روزے کو بچا سکتا پھر ایک مسئلہ ایک پیش آتا ہے کہ جس شخص پر بھی کوئی قضا روزہ ہو کیا وہ مستحبی روزہ رکھ سکتا ہے تو جواب ہے کہ جی نہیں جس پر کوئی بھی قضا روزہ باقی ہو وہ مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو مستحبی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے ہاں وہ یہ کر سکتا ہے لیکن دونوں چیزوں کو اپس میں ملانا نہیں چاہیے جیسے ابھی پندرہ شابان گزری اب آپ کے اوپر اگر قضا روزہ باقی ہیں تو آپ پندرہ شابان کا مستحب روزہ نہیں رکھ سکتی مثلا تو آپ کیا کریں اب اپنے قضا روزہ کی نیت کر لیں اگر آپ کا کوئی قضا روزہ اس کی آپ نے نیت کر لی قضا روزہ کی نیت کرنے کے بعد آپ دل میں صرف ایک افسوس کریں کہ اگر میرا کوئی قضا روزہ نہ ہوتا تو آج میں پندرہ شابان کا روزہ رکھ لیتی اب کیا ہوگا کہ وہ قضا روزہ بھی آپ کا اتر جائے گا اور اس افسوس کی وجہ سے اس مستحب روزہ جو اس دن کا مخصوص روزہ تھا اس کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا آپ کو ثوابی لینا مقصد تھا نا یہ ثواب مل جائے گا لیکن اگر آپ نے یہ کیا کہ آپ کہیں کہ پندرہ شابان ہے آج میں اپنے قضا روزہ کی بھی نیت کر رہی ہوں اور پندرہ شابان کے مستحب روزہ کی نیت بھی کر رہی ہوں تو آپ کے دونوں روزے نہیں ہوئے دونوں باطل دونوں غلط ایک روزے میں دو نیتیں جمع نہیں ہو سکتی یعنی آپ کہیں کہ اس دن کا بھی روزہ رکھ رہی ہوں میں اور یہ فلا مستحب بھی روزہ رکھ رہی ہوں تو یہ نہیں چلے گا دونوں نہیں ہوں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں روزے ہو جائیں آپ کے قضا روزے کی نیت کریں اور اس دن کے مخصوص مستحب روزے کیا فقط افسوس کریں کہ اگر یہ قضا روزہ مجھ پہ نہ ہوتے تو آج میں یہ روزہ رکھتی تو یہ دونوں چیزوں کا سواب آپ کو دلوا دے گا اور دونوں صحیح ہو جائیں گا مسئلے آپ کو لیکن اگر آپ نے نیت میں دونوں چیزیں شامل کر لیں تو دونوں روزے گئے کہ میں دونوں روزے آج کے دن رکھتی ہوں تو یہ نہیں چلے گا